تبہ پیزہ کی طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں میں تیار کی تھی مزیان کے میرے بھائیوں یہ نکال لیں اب آپ کو اس طریقے سے کبھولی اس طریقے سے یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا کمال کا طوے پہ پہ پیزہ تیار ہوگا ہے یہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں توا پیزہ توا پیزہ کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں وہ ٹیسٹور بنے گا آسان الفاظ میں ریسپی بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا اچھا جی توا پیزہ تیار کرنے کے لیے ہم سولہ ہنچ کا ہم نے پہن لے لیا اس کا ہم ایک بڑا لارج سائز کا پیزہ تیار کریں گے دو سو گرام چکن لے لیا بونلیس چیسٹ کا پیس اس کو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے لگی ہیں اس کے اندر ڈالیں گے وان ٹی سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے وان ٹی سپون تکہ مسالہ شامل کر دیں گے ادرک پورڈر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے لیسن پورڈر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کوٹیوئی مچ شامل کر دیں گے نمک وان فورس ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں پھر پہلے آپ اگر اس کو سٹاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے آپ اس کو سرکے اور نمک والے پانے میں واش کیجئے گا اگر ایک آدھا پیزا بنا رہے ہیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب فٹا فٹ سے ہم اس کی پیزا کی ساس تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے تو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ سمپل ون ٹیبل سپون چلی گارلک ٹیماتو کیچپ یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹیسپون کو ٹیوئی مرچ شامل کر دیں گے ساتھ میں نمک جائے گا ون فورٹس ٹیسپون ساتھ میں شامل کریں گے ون فورٹس ٹیسپون اور ایک اینو ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں گے یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اب ہم آئیں گے ڈو کی طرف اب پیزا کی ڈو تیار کریں گے اور کچھ باتیں ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو پتہ لگ سکے کہ بہترین پیزا طوے پہ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں دو کپ میں نے چاہے والے میدہ لے لیا میئرمنٹ کے لیے اس طریقے سے شامل کر دیں گے بول میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک ون فورٹس ٹیسپون شامل کر دیں گے یہ اس طریقے سے اگر آپ کمرشل لیول پہ بنا رہے ہیں پیزے کام کر رہے ہیں پھر نمک لاسٹ میں جائے گا یہ پاس ذہن میں رہے اگر آپ پانچ کلو دس کلو کی ڈو لگا رہے ہیں پھر نمک اسٹیمنی جائے گا اگر ایک آدھا پیزا طوے پہ بنا رہے ہیں پھر جائے گا ایسٹ جائے گا اس کے اندر خمیر جسے کہتے ہیں ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے خوش کے دودھ اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹیسپون اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر فائیو ٹیبل سپون گھر والا جو ریگولر دودھ ہوتا ہے وہ شامل کر سکتے ہیں لیکویڈ ٹھیک ہو گیا یہ خوش کے دودھ میں شامل کر رہا ہوں اس کے اندر آئل جائے گا وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے آئل بھی اگر آپ کمرشل لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں تو آئل بھی لاسٹ میں جائے گا نمک بھی لاسٹ میں جائے گا ٹھیک ہو گیا چینی شامل کریں گے ہاف ٹیسپون ایک عدد انڈا شامل کریں گے اگر آپ کمرشل لیول پہ بنا رہے ہیں انڈا نہیں جائے گا یہ بات بھی ذہن میں رہے ہیں انڈا زیادہ دیر تک دو پڑی رہتی ہے سمیل کر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے طویبے بنا رہے ہیں تو پھر انڈا ڈالیں گے آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سب چیزیں مکس کر لی اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے نیم گرم پانی ایک کپ ہم نے لے لیا کتنا لگے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیسی ڈو رکھنی ہے وہ بھی بتا دوں گا نہ نرم ہونی چاہیے نہ زیادہ سخت ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ پانی ملاتے رہیں گے آٹھے کی طرح پہلے اس کو گوند لیتے ہیں پھر نیکس پراسز کی طرف آتی ہیں لوگ میں نے اچھے طریقے سے گوند لیا یہاں پہ اس طریقے سے دیکھیں اور آدھا کپ پانی کا لگا نیم گرم پانی آدھا کپ لگا یہ آپ کو ایک پیزا جو سولہ ایچ والا بنیں گا اس کی بتا دیا طریقہ اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا مسل کے اس کنڈیشن میں ہماری ڈو آگئی اب ہم کیا کریں گے اس کو چالیس منٹ کے لیے کچن میں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا تاکہ اچھے طریقے سے دو ہماری راس میں آجائے چالیس منٹ کے بعد ملتے ہیں جب تک ہماری ڈو سیٹ ہوتی ہے ہم آپ کو چکن تیار کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں دس منٹ کے بعد فلیم کو آنٹ کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ کا پین اپر چڑھا دیں چکن کو جو میرینیٹ کیا ہے یہ ہم دالنے لگے ہیں پین میں اس طریقے سے اور اس کو پین کو فل آنچ پر ہم ہیٹ پر کرنے گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی آنچ کو کم کریں گے اور اس کو ہم کھوک کر لیں گے اپر سے کور کر کے پین فل گرم ہو چکا ہے اس ٹائم آگے اس کو اپر سے کور لگا دیں گے فلیم کو میڈیم کر دیں گے میڈیم سے بھی کم کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گا اپنے ہی پانی میں ہم اس کو کھوک کریں گے سینٹر میں کور اٹھا کے اس کو سیڈے چینج بھی کرتے لیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ ہم نے اپنے چکن کو کھوک کر لیا اس کنڈیشن میں آ گیا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں کسنا ٹینڈر ہوا یہ چمچ سے بھوٹی ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے فلیم کو تھوڑا زہائی کر کے اس کو مکمر پھوش کر لیں گے جو تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ ہماری فیزا جو کھوک ہوگا طبے پہ اس میں پوری ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا پھوش کرنے کے بعد سلیم کو بھن کر دیں گے چکن کو یہاں نکال لیں گے چالیس منٹ کے بعد دو ہماری ڈبل ہو چکی ہے اس طریقے سے ایس نے اپنا کام دکھا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں ورکنگ ٹیبل پہ لیائیں گے اس کو اس طریقے سے مسل لیں گے تھوڑا تھوڑا دو سے تین منٹ اس طریقے سے ہم اس کو مسل لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مسل لیں کے بعد اب اس کام ایک پیڑا تیار کر لیں گے تھوڑا سا خوشکا اس طرح لگا کے اس طریقے سے اب اس کو ہم بیل لیں گے اس طریقے سے پریس کریں گے تھوڑا سا خوشکا نیچے لگائیں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے اس طرح بیل لنے کے بعد ہم نے کوکنگ آئیل لینا ہے اس طرح سے پیزا پین میں نیچے تھوڑی تھوڑی اس طرح سے گریس کر دینا ہے اس کو اس طرح سے گریس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو بیلہ تھا پیزا اس کو اٹھانا ہے اس کے اندر اس طرح ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اس کو ہاتھوں کی مطلب سے پورا اچھت کرنا ہے اس طرح سے اس طریقے سے اگر یہ بڑی ہے تو اس طرح سے سیٹ کر لیں اس طرح سے یہاں پہ اس طریقے سے اس طرح سے ٹھیک ہوگیا ابھی ہم نے اس کے اوپر پیزا ساس کچھ نہیں لگا یہ ایک پرانہ طرح ہے جو ہم اسی کام کے لئے رکھتے ہیں اس جو بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کیا خیلی ہائmates ہم نے اس پر ہٹ attempting اس کی ٹائم پہ آکے اس بیلہ لگدیں گے اور اوپر سے وہ فسارہ رغم APPLAUSE اور چار سے پانچ منٹ کے ن干ی и چھوڑ دیمے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینجو آپ کو بتائیں آپ نے تین تین چار مٹ کے بعد آپ نے فلم کو کم کر دینا ہے یہ کم میں اس لئے کر رہا ہوں کہ بتانے کے لئے اس کو یہاں سے اس طریقے سے ا determines اگر آئیل اٹھا لے تو jakie سائیڈ پسٹ بھی اٹھا لیں آپ کو دکھانے کے لئے یہ دکھیں اس سائٹ سے کھو چکا ہے اب ہلکا سا یہاں پہ آئل لگائیں گے پھر دوبارہ سے پین کو گریز کر دیں گے اس طریقے سے پین کو گریز کر کے آئل سے اب ہم نے فلیم کو کام کیا ہوئے کل سمجھا رہی ہے اب یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس روٹی کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے دوسری سائٹ سے سائٹ چینج کر دیں ٹھیک ہوگیا اب اس ٹائم پہ آگے ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیزا ساس جو ہم نے تیار کی تھی اس طریقے سے مزی آن گئے میرے بھائیو اس طریقے سے بڑا پیارا پھول لے گا چسکی آن گئے اس طریقے سے پیزا ساس پھلانے کے بعد ہم اپنا اس کو چکن لگائیں گے اس طریقے سے سارے پیزے پر چکن لگا لیں گے دیکھیں چکن لگا لیا ہم نے پورا دو سو گرام جو ہم نے بنایا تھا پورا ہو گیا اس ٹائم پہ آکے اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس مزلیلہ چیز ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو گدو کش کیا ہوئے یہ دیکھ لیں آپ سوڑا سے اس کو سینٹر میں کریں گے مزلیلہ چیز لگائیں گے لیکن ہم کوشش یہ کرنے آپ نے کہ ہماری جو چیز ہے وہ پین کو ٹاچنا ہو ٹھیک ہو گیا اگر پین کو ٹاچ ہو گی تو وہ جل جاتی ہے اور خوشبو وغیرہ اس کی جو ہے نا وہ پھر اچھی نہیں آتی اور پیزے کا ٹیش بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیز کو پیزے کے اوپر ہی رکھے رہے ہماری ملٹ ہو کے خود یہ سیٹ ہو جائے گی اس طریقے سے ہم لے لیکن یہ کم آپ نے کرنا فٹا فٹ ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اس طریقے سے اب مجھے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جو چیز اگر ٹاچ ہو رہی ہو آپ سمجھیں کہ ٹاچ ہو رہی ہے تو پھر آپ کسی چیز کی مدد سے اس طریقے سے اس اس کو الگ کریں چیز ہم نے اس طریقے سے پھلا دی چیز پھلانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر دیں گے ٹیمارٹر اس طریقے سے اس طریقے سے ایسے گھونتا رہے گا رام رام سے ہیں اس طریقے سے ٹیمارٹر لگانے کے بعد شیملا مرچ اس طریقے سے اس طریقے سے شیملا مرچ لگا گے جتنی آپ کو مسان دے اتنی بھی لگا سکتے ہیں اولیوز لگائیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے مشروب بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میرے پاس اولیوز تھے میں وہ لگا رہا ہوں اس طریقے سے لگا دیں کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کو بھی شیملا مرچ کو بھی جس جس کو آپ دل چاہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم یہ ڈھککن دوبارہ ڈھک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم اپنے کو اب اچھا اگر آپ کے پاس یہ ڈھکن نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا جاؤں یہ ڈھکن اگر اس کے ساتھ کا اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ کا ڈھکن نہیں ہے تو یہ تبہ اس کے ساتھ کا دوسرا لے کے اس کو پر اس طریقے سے ڈھک دیں ٹھیک ہو گیا اگر میرے پاس یہ پیان کا کور ہے میں یہ ڈھک رہا ہوں اب اس طریقے سے اس کو کور کر دیں فلیم کو دوبارہ سے ہائی کر دیں تاکہ ایک جیسا بیلنس ہمارا سیکھ لگے نیچے سے ہائی فلیم کر کے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے چھوڑ دیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں آٹھ منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں فلیم ہمارا ہائی رہا بند کرنے کے بعد اب اس کا کور اٹھانے لگے ہیں احتیاط سے اٹھائیے گا سبحان اللہ دیکھیں کس طرح کا ہمارا کنجا پوچھتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا ایک طبہ لے لینا ہے آپ نے اس طبے کے اوپر ہلکا آسا جو ہے نا آئل کو اس طرح سے گریز کر دیں گے ہلکا ہلکا بس اس طرح سے زیادہ نہیں اس طرح سے اور اس کو ویزے کو اس طرح سے اٹھائیں گے اس طرح سے سکھلائیں گے پہلے ہلادے کے بعد اس طرح سے یہاں بھی شفٹ کر دیں گے طبے پر نکالنے کے بعد فلیم کو آن کر دیں میڈیم فلیم پہ اس کو ایک منٹ کے لیے مزید لینا پہ چھوڑ دیں ایک منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں اس کو یہاں پہ بورٹ پہ نکال لیں اب آپ کو اس کی کٹنگ کر کے نکالتے ہیں اس ٹائم پہ اس کی کٹنگ کرنے لگے ہیں پیزا کٹر سے یہاں پہ آپ نے یہ رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے اس کو یہاں سے اس طریقے سے گھما کے یہاں تک اس طریقے سے کٹ دینا ہے پھر اس کو اس طریقے سے کر کے یہاں پہ رکھنے پہلے اور اس طریقے سے ایسے کاٹ دینے پھر آپ نے یہاں پہ رکھنے اس طریقے سے اور اس طریقے سے یہاں سے کاٹ دینے پھر یہاں پہ رکھنے اس طریقے سے اور یہاں سے کاٹ دینے ٹھیک ہو گیا اب آپ کو اس کو اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنا کمال کا طویب پیزہ تیار ہوگا ہے یہ دیکھ لیں میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی فٹا فٹس ہے جو ہم نے توے پیزہ بنانے کے آپ کو سکھا دی توے پیزے کے نام سے اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبایا کریں شیئر کر دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھے گا اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ